سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ تو اسمبلی میں واپس آ رہے تھے کل کیا جو ڈسیئن ہے سپیکر کا اور پھر اس کے بعد ڈی نوٹیپائی کر دیا الیکشن کمیشنر پاکستان نے 35-34 عرقین کو ظاہرے کے شیخ رشید صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں آپ کے اتحادی تھے اب آپ لوگ کا اگلا موف کیا ہے؟ آپ لوگ ابھی واپس آئیں گے نیشنل اسمبلی میں جیسے آپ لوگ کا پلان تھا؟ آپ نے خانتہ نے کہا تھا نا پھر سنا ہوگا کہ میں سلیپ لیس نائٹس دوں گا اس کو دوائیاں کھانی پڑھ رہی ہیں اور چلے دیر ہے درست ہے ہم تو کہتے کہ سپیکر صاحب کا پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ستیفہ روکنے کا پڑھ آپ کو پتا ہے وہ کیا کیا ترجیحات دیتے تھے میرے پاس آئیں گے چائے پییں گے میں ہاتھ کی لکیریں دیکھوں گا ان کے ان سے پوچھوں گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ ستیفہ ماننا ہے نہیں ماننا اور عمران خان صاحب کی صرف ایک امیس کے اوپر سوچ رہا ہوں انہوں نے ان سے اسٹیفے قبول کر لیے ہم لوگ کی چاہے ہیں کہ جلد جلد ہمارے اسیمبلی سے اسٹیفے قبول ہوں اور باقی جو باقی ماندہ بھی ہیں وہ بھی قبول ہوں تاکہ جو ملک میں دو اسیمبلیوں کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے جنرل الیکشنز میں کنورٹ ہو جائیں یہ الیکشن کمیشن جو تراچی کے اندر دو دن ریزرڈ نہیں دیتا گا اور پورے پاکستان میں کیا الیکشن کرائے گا اور کیا باتیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر وہ نہیں مانتے ہیں ہمارے یہ باقی ماندہ اسٹیفے تو انہیں ہمیں لیڈر آف اپوزیشن دینا پڑے گا پی ای سی کی چیمینشپ دینی پڑے گی اور پھر آپ دیکھیں گا کیا ہوتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مزید اسٹیفے جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تو اب آپ لوگ کی سوچ یہ ہے کہ آپ لوگ نیشنل اسمبلی میں واپس آئیں گے صرف واپسی حد تک ہوگی واپسی حد تک دو ہوگی جو باقی ماندہ یہ کیونکہ انہوں نے جو بیس لوگوں جو ہمارے لوٹے ہیں ان کو بٹھا کے ایک دنیس اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے وہ ریپلیس ہو جائیں گے موسیقی